یہ بات دوست ہے کہ چیف جسس صاحب ظاہر ہے کہ ایک آئینی شک تو موجود ہے نا کہ آپ نے نوے دن میں انتخابات کرانے وہ اپنی جگہ پر اپنی پوزیشن لے کے بیٹھے ہیں تو کیا ہی اچھا تھا کہ یہ یہاں تک معاملات نہ جاتے اور سیاسی جماعتیں اس کا ادراک کرتی کیوں آپ اس آئین کی ریکوائیڈمنٹ کو پورا نہیں کر پارے ابھی تک پہلے تو دیکھیں کیسز پاکستان کی تاریخ میں بڑے پہلے بھی ہوئے ہیں ابھی بھی ہوئے ہیں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرہ فروری دوزار اکیس میں سپریم کورٹ پاکستان نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے جو پنجاب کے بلدیاتی ادارے تحلیل کیے تھے وہ غلط فیصلہ تھا اور ان کو بحال کرنا تھا ان کی حکومت چلے گی وہ بحال نہیں ہو رہا سر اگر وہ غلط کام کریں گے تو پھر کیا آپ میں میں تو انہوں نے کہتے ہیں نا حکم عدولی بار بار کہہ رہا ہے یہ حکم عدولی ہو رہی ہے تو ان کی جو حکم عدولی ہے چودہ مہینے کی اس کا کون جواب دے گا وہ وہ حکم عدولی نہیں ہے اس پہ کنٹیمٹ نہیں بنتی یہاں صرف ایشو یہ دیکھئے ایشو ہمارے سامنے یہ ہے کہ عمران خان کی جو دو صوبوں کی تحلیل تھی صوبائی اسیمبلیوں کی ان سے ایک نیا آئینی بہران تو آپ نہیں کہہ سکتے پر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں انتخاب ہو جاتا ہے صوبائی اسیمبلیوں کا تو پھر کیا اس سے جو آنے والے عام انتخابات ہیں وہ متاثر ہوں گا یا نہیں ہوں گے اس کے پیچھے یہ سرمایے کا جو ایشو ہے ابھی صلی اللہ علاق صاحب نے بھی کہا مولکہ اب اس طرح ایک کس عرب کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ ایشو آپ کو معلوم ہے کہ بہت سیریس ٹیروریزم کا کرائسس ہے اور افاجہ پاکستان اس وقت برسرے پیٹا ہے دوہزار آٹھ سے زیادہ تو نہیں ہے نا اس وقت خودکوش حملے ہو رہے تھے آپ کو پتہ ہے اتنی این پی کے لوگ چہید ہوئے محترمہ شہید ہوئیں تو اس طرح کے حالات تو نہیں ہے اس وقت جو ہے وہ سٹیٹک فورس جس طرح کی ہم نے دوہزار آٹھارہ میں دیکھی تھی اس طرح کہ سٹیٹک فورس پھی نہیں تھی اس پہ پولنگ سٹیشنز پہ یہاں تو ڈیمانڈ یہ ہے کہ سٹیٹک فورس یعنی ہر جس طرح دوہزار آٹھارہ میں ہم نے دیکھا کہ ہر بیلٹ بکس کے اوپر ایک افاجہ پاکستان کا اہلکار جو ہے موجود تھا اب وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اوورال سیکیورٹی تو لارجر دے سکتے ہیں لیکن ہم یہ سٹیٹک پریزنس ہم نہیں انچور نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ایشو جوڑا ہوا ہے کہ پچھلا جو سینسس ہوا دوہزار سترہ میں اس کے لیے آئینی ترمیم کی گئی وہ کچھ صوبوں نے ریجیکٹ کیا تھا لیکن انتخابات کے لیے وہ کر دیا گیا اس کے بعد پھر انہی کی سی سی آئی نے کہا کہ نہیں اگلا الیکشن جو ہے وہ نئے مردم شماری پر ہوگا میں نے نہیں کہا یہ ٹھیک ہے اب وہ جب یہ سارے ایشوز اکٹھے ہوئے ہیں تو ہماری نظر میں اور سب سے بڑھ کر الیکشن کمیشنر پاکستان کی نظر میں جو کہ نہ ایک انتظامی ادارہ ہے نہ ہی وہ عدالتی ادارہ ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے انہوں نے یہ بہتر سمجھائے کہ اوورال سیچویشن کو دیکھ کر آرٹیکل ٹو فٹی فور کا سہارہ لیتے وہ بھی آئین کا حصہ ہے نا ٹھیک ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم الیکشن جو ہیں وہ آٹھ اکتوبر کو ہوں گے اور آٹھ اکتوبر کی قومی اسیبلی اپنی مدت پوری کرے گی تو ساٹھ دنوں میں انتخابات ہونے تو ساٹھ دن جو ہے وہ بار اکتوبر سے پہلے آنے تو لہٰذا ہمارے پاس ایک پرڈیکٹیبل ٹائم فریم ہے کہ بھی اس وقت تک یہ یہ کام ہونے ہیں ہم مردم شماری بھی اس وقت تک مکمل ہو کے اس کی ہلکا بندیاں ہو جائیں گی آہ تو آپ نے مطلب الیکشن اب ظاہر ہے کہ وہ تو قیدی نہیں ہونے اس سے پہلے جب آئین جب یہ کہتا ہے کہ دو سو چوان کے تحض که اگر آئین میں دی ہوئی مدت پر کوئی کام نہیں ہو سکتا ہم تو اس کو اس کام کو صرف اس لیے غیر آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ وقت پر نہیں ہونے سر آپ بھی وہی کام کریں نا وہ ایک آئین کی شک کی بات کرتے ہیں آپ اس سے دوسری اپنی شکی آتے ہیں میرے میرے پاس میرے پاس میرے پاس ہر ایک کا اپنا اپنا آئین ہے جس کے ایمبیٹ سے کو نکلنے کو تی یا پاس آئین کی شک ہے مردم شماری کی میرے پاس آئین کی شک ہے چاروں صبح کو ساتھ لے کر چلنے کی میرے پاس آئین کی شک ہے الیکشن کمیشن کی خودمختاری کی اس کے پیچھے الیکشن کمیشن کلیکشنز ایک دو دار سترہ میں کلاؤ سکسٹی نائن ہے جو یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے اور اس کے اوپر جو عدالت آلیہ نے ایک بہت بڑا تجاوز کیا ہے اس سارے معاملے میں وہ معاملہ جو ہے وہ اب کہیں وہ درست بات ہے اس پہ وہ آپ کی اس پہ ہم سینٹر صاحب سے پوچھ لیں گے کہ پارلیمنٹ کی ڈومین کے اندر آ کے چیزوں کو جو اب ہو رہا ہے کہ بھئی یہ قانون ٹھیک نہیں ہے اس پہ بینچ بنا دیں اور پھر کل تو خیر توہین عدالت کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں بریک کے بعد عدالت کے پاس آپشنز کیا ہو سکتے ہیں کل کہ اب گورنر سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے کہ پیسے ہیں لیکن الوکیشن جنہوں نے کرنی ہے وہ کرنے کو تیار نہیں یعنی پارلیمان نے مسترد کر دیا کیا ہو سکتا ہے بریک کے بعد